بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو میں ہوں معظم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایلیا کنسلٹن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی ٹائم سے یورپ میں فل لینڈ کنٹری ایک بہت خوبصورت اور بہت فیمس کنٹری ہے سٹوڈنٹ سٹیڈی ویزا کے حوالے سے کافی سٹوڈنٹس کا رجحان ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے تو آج ہم سٹڈی ان فنلینڈ کو ڈسکس کریں گے اس کے لیے میرے ساتھ میری ٹیم میمبر موجود ہے مستوبہ علی یہ سٹوڈنٹس کے بہاف میں یعنی جو آپ سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کیسٹنز ہوتے ہیں یا آپ اس کنٹری کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن چاہ رہے ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ سوال مجھ سے کریں گے ون بے ون اور ہم آپ سٹوڈنٹس کے لیے اس تمام کیسٹنز کے انسر آپ کے سامنے رکھیں گے تو اس سے آپ جان سکیں گے کہ آپ اگر فنلینڈ سٹڈی ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو کیا اس کی ریکوائیمنٹس ہیں کیا اس کی ٹوٹل کسٹ ہے کتنا سٹڈی گیپ بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہے امبیسی پروسس جو ہے وہ کتنا ہے یعنی وہ تمام سوالوں کے جواب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں تو یہ ہماری ویڈیو لاس تک دیکھے گا اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کے اس کے مارک پرسنٹیج کتنے ہونے چاہیے اگر وہ کسی مطلب بیچلر کے لیے پلائے کر رہا یا ماسٹر کے لیے پلائے کر رہا تو اس کے پریویس ٹرز میں کتنے پرسنٹیج مارک ہونے چاہیے دیکھیں سب سے پہلا تو یہ کہ ایڈیوکیشنل پروفائل جو ہے وہ سٹوڈنٹ کا ایٹ لیسٹ اس کی انٹر ایڈیوکیشن ہونا ضروری ہے میٹرک والے بچے اپلائی نہیں کر سکتے لیکن ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ دو سال بعد پھر ظاہر ہے آپ نے اپلائی کرنا تو آپ کی انفرمیشن کام آئے گی تو انٹر ایٹ لیسٹ ایڈیوکیشن ضروری ہے خواہ اس بچے نے ایفے کیا ہے ایفے سی ہے آئی سی آئی کام ہے تو ان کے لیے سکسٹی پرسنڈ مارکس جو ہے وہ اوورال ہونا ضروری ہے اب اس میں آ کے بات ہو جاتی ہے کہ زیادہ بچے اپلائی کرتے ہیں بزنس کورسز کے لیے اگر کسی نے کوئی سائنس فیلڈ سے ریلیٹر ایڈمیشن لینا ہے یا اس نے کوئی آئی ٹی سے ریلیٹر جو ہے اس میں جانا چاہتا ہے تو پھر ان کے لیے مارکس کرائیٹریہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اوورال سکسٹی پرسنڈ ہی رہیں گے لیکن ان کو میت کے اندر بھی سکسٹی پرسنڈ ریکوائیڈ ہے جبکہ اگر کوئی بندہ بزنس کے لیے اپلائی کرتا ہے بیسٹر آف بزنس کے لیے اگر کوئی سٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کا اوورال ڈیپینڈ کرے گا کہ اوورال سکسٹی پرسنڈ ہونے چاہیے باقی اگر باقی سبجیکٹس کو لے کے اتنا ایشو نہیں ہے لیکن اوورال سکسٹی پرسنڈ ہونا ضروری ہے سو نیکس سوال یہ آجاتا ہے کہ بچہ آئیڈز کرنا ضروری ہے یا ویڈاوٹ آئیڈز بھی ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آئیڈز یا پی ٹی وہ ضروری ہے کیونکہ بغیر آئیڈز کے فن لینڈ جو ہے وہ سٹوڈنٹ ایڈمیشن شاید کیونیونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہوں لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں ظاہر ہے ریکوائیڈمنٹس جو ہے وہ اس میں ضروری ہے کہ آئیڈز یا پی ٹی ہونا چاہیے اور ان کے میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بینڈز بھی بتا دوں کہ اگر ایک سٹوڈنٹ بیچلر کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کا سکور اٹلیس جو ہے وہ سکس نو لیس نن 5.5 جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اگر کسی نے پی ٹی کیا ہوا ہے تو اوورال 55 سکور جو ہے وہ ضروری ہے سٹڈی ان فنلینڈ کے حوالے سے سر اگلا بہت امپورٹنٹ قیسٹن اگر کسی بچے کا سٹڈی میں گیپ ہے تو کیا وہ اپلائی کر سکتا ہے جی بالکل سٹڈی گیپ کے حوالے سے ظاہر ہے ہر بچہ جو ہے وہ ذہن اس نے بنایا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا دو تین سال چار سال کچھ سٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ اگر یورپ میں ہم نے جانا ہے تو دس سال کا بھی گیپ نہیں ایسا نہیں ہے فنلینڈ کے اگر ہم دکھا جائے تو یہ میکسیمم تین سال سٹڈی گیپ اگر ہو تو آسانی سے ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے اگر اس سے زیادہ کسی کا سٹڈی گیپ ہے لیکن مارکس ہر اچھے ہیں تو بھی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن کوشش کریں کہ تین سال سے زیادہ آپ کی سٹڈی میں گیپ نہ ہو تو آپ بہت آسانی ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ ہے انڈر گریجوئٹس کے لیے لیکن ماسٹرز کے لیے دو تین چار پانچ سال سات سال کبھی اگر سٹڈی گیپ ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد اس کے پروفیشنل ڈگری بعد اس کے بعد ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے گیپ کو جسٹیفائی کریں تو اس کا بھی ایڈمیشن جو ہے وہ پاسیبل ہے سر نیکسٹ اگر ہمیں کریٹیریا ہمارا میٹ کر گیا تو نیکسٹ جو ہمارے مائنڈ میں کرسن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ٹویشن فیز کتنی ہے اس کورس کی جس میں ہم اپلائے کر رہے ہیں جی بالکل ٹویشن فیز دیکھیں اس میں یورپ جتنا بھی ہے یہ سال پورے کی فیز ڈیمانڈ کرتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے جیسے جھرمنی ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سال پورے کی نہیں انیشل ڈیپوزر جو کروا دیں اور آ جائیں لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہنگری ہے یا اٹلی ہے یا دوسرے جتنے بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ اگر ٹویشن فیز پے کرنی پڑے تو ایک سال کی جو ہے وہ ٹویشن فیز تو اسی طرح فن لینڈ میں بھی اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو ایک سال کی فیز آپ کو ڈیپوزر کروانی ہوگی اب ایک سال کی فیز اگر ہم ایوریج بات کریں تو دس حس سے لے کے آپ کو سکولرشپ کے بعد یعنی آپ کی سات سے آٹھ ہزار یوروز جو ہے وہ فیز آپ کو ڈیپوزر کروانی پڑے گی فیز ہمیں انیشلی ڈیپوزر کروانی پڑے گی یا ویزا کے بعد نہیں ویزا کے بعد کے لیے صرف سرپسیز جو ہیں وہ نیوزیلینڈ کے پاس اور یو ایسے کے پاس باقی یہاں پہ اگر فن لینڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو دیفنیلی آپ نے فیز پہلے جمع کروائیں گے پھر فائنل اکسپٹنس ملے گا دن آپ ویزا فائل کر سکیں گے اوکی تو ٹوشن فی کے علاوہ باقی اور کون کون سا ایکسپینس ہے اس میں دیکھیں امبیسی فیز دیفنیلی وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایٹی فائیورو امبیسی فیز آپ کو کرنی پڑے گی اس میں آپ کو ٹیویل انشورنس یورپ میں جتنے بھی کنٹریز آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کو انشورنس آپ میں وہ ٹیویل انشورنس فائل کے ساتھ اٹیج کرنی پڑتی ہے باقی اس میں دیکھیں کہ اپلیکیشن فیز جو ہے وہ ڈیفرن یونیورسٹیز کی ڈیفرن سار فیزز جب ہوتی ہیں دو سو سو لے کے پانس سو یوروز تک آپ کو پی کر سکتے ہیں لیکن ہماری ویسے کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا ایڈمیشن ہم اس جگہ پہ کروائیں جہاں پہ آپ کو اپلیکیشن فیز بھی نہ دینی پڑے سو سر یہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ ریکوائیر ہوگی تو وہ کتنی ہونی چاہیے اور کیا وہ تین منت پرانی یا فریش ملیب کیا ہونی کس طرح سے ہونی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ یہ بڑا امپورٹنٹ قیسن ہے اور سٹوڈنٹ اکثر آکے بینک سٹیٹمنٹ کو لے کے ہی پریشان ہوتے ہیں سٹیٹمنٹ اس میں سب سے جو اٹریکشن مجھے اس کنٹری کے لیے لگی کہ اس کے لیے سپانسر کوئی بھی کر سکتا ہے یعنی وہ فیملی ممبر ہے یا کوئی دوست ہے کوئی انکل ہے یا بابا کا کوئی دوست ہے یعنی کوئی بھی پرسن آپ کو سپانسر کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چاہیے دس ہزار یورو کی یعنی جو کہ تیس لاکھ کے لگ بگ رقم بنتی ہے لیکن کوشش کریں کہ 3.5 اور یہ فانڈز موجود ہونے چاہیے یہ ایک اچھی ہے کہ یورپ جتنا بھی ہے سوائی فنلینڈ کے وہ مانگتا ہے نائنٹی ڈیز ڈیز سٹیٹمنٹ لیکن یہاں پر آپ فریش بھی اگر ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے جس آپ کو بیلنس شیئر دینی ہے کہ ہمارے پاس اتنے فانڈز موجود ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا سپاؤز بھی ساتھ میں لے کے جائیں تو کیا یہاں پر سپاؤز اللہ ہوتا ہے بلکل ہی یہ ایک اچھی اٹریکشن ہے اس کنٹری کی کہ فن لینڈ میں آپ سپاؤز کو لے کے جا سکتے ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یوکی جہاں پہ سپاؤز پہلے آلاو تھا سپٹمبر لاست انٹیک میں بہت سارے لوگ فیملی کے ساتھ سفر کیا یوکی کا اس کے بعد یوکی نے ریسرچ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے سپاؤز کے ساتھ ہی ٹیول کر سکتے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں ماسٹرز کی شرط نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ماسٹرز ایڈیوکیشن ہے تو تب ہی سپاؤز کو لے ساتھ جا سکتے ہیں آپ انٹر امیڈیٹ ویزا ریشو دیکھیں اس پر اگر ہم دیکھا چاہے لاسٹ یر کی ریپورٹ اس میں ایٹی پرسنٹ ریشو رہی ہے یعنی اگر کوئی ہنڈر سٹوڈنٹ سپلائی کیا تو بچوں کو ویزا ملے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال بھی انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر رہے گی کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کے ہی ایڈمیشن ہم پروسس کروائیں جن کا میٹ کرتا ہو جو بچے بول سکتے ہوں کیونکہ اس کا ظاہر ایمبیسی میں انٹروو بھی ہوگا اور وہ آپ کلیر کرنے کے بعد آپ کو ویزا گرانج ہوگا سر بہت ایک اس کا انٹیک کون سا ہے انٹیک کو لے دیکھیں سپٹمبر انٹیک نہیں ہے اس کے لیے آپ فیب 2025 کے لیے ابھی ایڈمیشن مچھور کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر فیب ہے تو آپ یہ نہ سوچ کہ ہمارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے اور ہم آرام سے اپلائی کر مانت میں ہوگا لیکن آپ کو ایڈمیشن پروسس ابھی سے کنٹینو کرنا پڑے گا اور اس کی ڈیڈلائن آپ سٹوڈنٹس کے لیے 25 جولائی یعنی 25 جولائی 2023 تک آپ اپنا ایڈمیشن مچھور کر سکتے ہیں اس ہمیں یونیورسٹی سے ڈیڈلائن ہے وہ بھی آپ 10 اگست یعنی آپ 10 اگست کے بعد کوئی ایڈمیشن سبمیٹ نہیں ہو پائے گا اس لئے کوشش کریں کہ آپ اپنا ایڈمیشن جہا 25 جولائی تک مچھور کر لیں کیونکہ ایک اور چیز ہے سیڈز کا تو آپ ایسا سمجھ لیں ہمیں جو ٹارگٹ مل ہے 120 سیڈز کا دو ہزار پچیز انٹیک کے لئے تو آپ دیکھیں اس میں جتنی زیادہ اٹریکشن ہیں کافی ساری مل سپاؤز کو لے جا سکتے ہیں آپ کو سپانسر کوئی بھی کر سکتا ہے سٹڈی گیاب کسی حد تک اکسپٹی بل ہے تو سٹوڈنٹس وہ اس کو ڈیفینیل اس کی پاکستان میں موجود ہے دیکھیں اس کے لئے آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا دوبائی ٹھیک ہے اب میری اس سے پہلے کوشش یہ تھی کہ میں وہ یورپین کنٹریز کو ٹارگٹ کروں جن کی امبیسی پاکستان میں اسلامباد میں آویلیبل ہو اور تاکہ بچوں کو دوسرے کنٹریز سفر نہ کرنا پڑے لیکن اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ٹریول کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریسپانس مل جائے گا دوبائی میں اس کی امبیسی ہے آپ جائیں تھوڑا گھومے پھریں ایک تو یہ ہے کہ آپ انجائے کریں دوبائی کے سفر کو ساتھ ہی اپنی اپوائنمنٹ آپ کی وہاں پہ ایڈوانس میں لی ہوگی اور جا کے اپنا انٹروو دیں اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کریں اور اپنا ویزا جائے آپ کا 2 to 3 ویکس جائے ویزی ہمیں ویزا مل جائے گا ویزا لے کے واپس آسکتے ہیں اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر کرائیٹریہ بن گیا سب چیز چل رہی ہیں تو ہر بچے کی مطلب ہوتی ہے ویزا 100% ہو تو اس طرح سے ہم کوئی ایسی بچوں کو پروائیٹ کر سکتے ہیں اپنیٹی دیکھیں اس میں تو آپ کا اندازہ ہے کہ ہم نے ایفرٹ کرنی ہے ویزا کی گارنٹی جو کسی بھی کنٹری کو لے کے نہیں ہے ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ وہ ہی پروفائل ہم اٹھائیں بچوں سے جن کے ایڈمیشن کو ہم میک شور کر سکیں لیکن ایڈمیشن کی کنفرمیشن انشاءاللہ وہ ہماری طرف سے ہوگی لیکن ویزا کی گارنٹی میں کسی حد تک آپ کا بھی رول ادا کرنا ہے کہ آپ اپنے انٹرو کی تیاری اچھے سے دیں اور پھر آپ اپنی لگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے باقی رہی بات اگر ایک سوڈن کا ویزا نہیں ہوتا تو اس میں لاؤس کتنا ہے تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کنٹری ٹرائیول کرنا ہے تو زیادہ لاؤس نہیں ہیں ویری ریئر مطلب آپ کی اماؤنٹ ایسی ہوگی جو کہ نون ری فانڈ بل ہوگی میکسیمم وہ ری فانڈ بل ہے تو اس میں دیکھیں آپ کو اگر ویزا نہیں لگتا تو جتنی فیس آپ نے ڈیپاؤزر کروائی ہوگی وہ ایز ایز آپ کو کے 100% ایسا نہیں کہ ہم اس چیز نہیں کریں شاید کچھ پروفائل کے اوپر آکے یا بچوں کو یا فیملی کی فائننش سچوشن کو دیکھتے ہوئے شاید کچھ کیسز میں لے لے سو سٹوڈنٹس سٹیڈی ان فیلنین کی حوالے سے جتنے بھی کوششن آپ لوگ کے ہو سکتے تھے جو میرے مائنڈ میں تھے میں نے سارے اس ویڈیو کے ترور کور کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کچھ questions ایسے ہیں جو آپ ان questions کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم اس کو اگلی ویڈیو میں کور کرنے کی پوری کوشش کریں گے تھائنک یو